حکومت کے موٹر سائیکل رکشہ بند کیے جانے کے فیصلے کے خلاف رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے لاہور پریس کلپ کے باہر بھرپور احتجاج کیا گیا رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ کسی صورت موٹر سائیکل رکشہ بند نہیں کیا جائے گا سموک کے پیشن اثر حکومت کے چنگچی رکشہ بند کیے جانے کے فیصلے کے خلاف چیئرمین عوامی رکشہ یونین کے زیر احتوام رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے لاہور پلیس کلپ کے باہر احتجاج کیا جگیا پلیس کلپ کے باہر رکشوں کی لائنیں لگ گئیں اور ریلی نکالی گئی تب ہم رکشہ ڈرائیورز نے حکومتی فیصلے کے خلاف شدید نارے بازی کی چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید گوری کا کہنا تھا کہ ہم حکومت کے فیصلے کو نہیں مانتے حکومت کوئی اور حکمت عملی اپنائے اگر حکومت اپنا فیصلہ نہ بتلا تو ہم سڑکوں پر آ کر بھرپور احتجاج کریں گے موسیٰ نکوی صاحب ہمیں تو اپنوں نے مارا غیروں میں کہاں دم تھا آپ تو ہمارے وزیر اللہ تھے آپ نے ہمارے خلاف یہ اکلیر اکشن لینا شروع کر دیا مزدور اور محنت کوشوں کے خلاف آج ہم اس لیے نکلے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم چنگچی رکشا بند کر دیں گے بند نہ کریں ان کو ریگولیٹ کریں جو ایس او پیز پر پورا اتر ہے اسے بھی جو نہیں اتر ہے جو روڈ پر چل رہا ہے اس کو بھی اور جو کم عمر برچوں پر آپ مقدمات درج کر رہے ہیں یہ مت کریں جرمانہ کر دیں رکشا بہتر گھنڈے کے لیے بند کر دیں جو وانوے کی خلاف ورزی کریں اس کا رکشا بند کر رہے ہیں ہم آپ سے تاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور وزیر اللہ صاحب سن لیں اگر آپ نے رکشا بند کرنے والی غلطی کی تو دو کام ہوں گے ایک جو بچے اور بچیاں طلبہ اور طاربات اور لاہور شہر کے جو باسی ہیں وہ صبح دفاتر سکول کالے میں جانے کے لیے سڑکوں پر جابائیں گے نا تو کسی کو احتجار کی ضرورت نہیں ہوگی ہر چوک اور چراہے میں لوگ احتجار کر رہے ہوں گے نکام آپ لوگ ہیں آپ کی جو حکومت ہے نگران وہ اور جو ماضی والی حکومتیں ہیں کسی نے آج تا پبلہ ٹرانسپورٹ شہر لاہور کا فرام کی نہیں کی پینے کا ساپ پانی فرام کیا نہیں کیا بجری کے بلوں پر کنٹرول کیا نہیں کیا آٹا مہنگہ ملا دالیں مہنگی ملیں دعائیں مہنگی ملیں سبزیاں مہنگی ملیں علاج مہنگہ ملا مہنگی ملیں مہنگی ملیں